تو دوستو آج ہم بات کریں گے دیونگری سکر کے سٹاک کے عوارے میں دیونگری سکر کے سٹاک میں نیکچٹ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈین رجیسٹین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے عوارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لبے سمیسے یہاں پر لگاتار کے لیے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں لگا تھا لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے وہ ملا ہے اور جو سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتا ہے اپنے سٹرین لینڈ کو فالو کرتے ہو نیچے آ رہا ہے سٹوک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو سٹوک میں اگر آپر دیکھنے ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں 1.26% کی یہاں پر تیجی بھی دیکھنے ملی ہے وہ بھی یہاں پر سٹوک کے سپورٹ لیول سے تو یہاں سے اب ہمیں سٹوک میں بات کرنے اگر یہاں سے سٹوک میں یہ تیجی continue دیتی ہے تو یہاں سب وہ سٹیجی کی کنٹیسن میں ہمارے پاس腐ہ پر سٹوک میں سن پوائنٹ فاغ ثری کا پہلا یہاں پر رجسٹنس لے دیکھنے ملے گا اگر سٹوک بھی یہاں بڑیک کرتا دینی آسم کو اسٹوک میں ایٹھ پوائنٹ سیمن سیکس دینی آسم کو شٹوک میں 10.18 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 11.53 دینی آسم کو شٹوک میں 13 اور 16 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیزر میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 6.99 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 6.43 اور 5.19 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکشٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیام دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والا